اسلام علیکم دوستو ریموٹ والا ائر کولر چلر آ گیا ہے جو آپ کو تھنڈی ہوا دیتا ہے ایسی جیسی آپ اس ریموٹ سے اسے آن اور آف کر سکتے ہیں جس طرح ہم اسے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ہوا کو کم زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اس ریموٹ سے کر سکتے ہیں اس کی ہم پی پی آر سی فیڈنگ کرنے آئے تھے اس لیے میں آپ کو اس کا ریو دے رہا ہوں اگر آپ اسے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح اس کے چار پیچ لگے ہوگے اسے آپ باڈی کو اوپن کر سکتے ہیں اس کی جو خاص ہے اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے بھی آپ بہت ایزلی چینج کر سکتے ہیں اور ہم نے پی پی آر سی کی جو ویرنگ کی ہے آٹو وارٹر سپلائی ہے جب اس کے اندر جو پانی ہے جاتا ہے وہ کم ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اسے پورا کرتا رہے گا جو وارٹر ٹائنگ ہے اس کے اوپر ہی سطح پر وارٹر ٹائنگ ہے اس جگہ پہ ائر کولر لگا ہوا ہے پھر ہی وہ وارٹر سپلائی اس جگہ پہ پہنچیں گی یہ جو ائر کولر ہے جو فیکٹریوں مسجد وغیرہ اور حال میں یوز ہوتا ہے یہ ایک ہی آپ کو چل کرے گا اور تھنڈی ہوا آپ کو دے گا بہت زیادہ ہوا آپ کو ملے گی میں آپ کو اس کا پانی بھی اون کر کے دکھاتا ہوں اور یہ ساتھ فرور بار لگا ہوا ہے اس سے پانی کنٹرول ہوتا ہے یہ سامنے جو نیچے پڑا ہوا ہے یہ اس کا پامپ ہے اور سامنے جو ہے وہ اس کا رمور کنٹرولر ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر کے جانا اگر اندہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لنا تاکہ اسی طرح کی اندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں میں اسی طرح کے ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا ہوں پلمبر ورک لیکٹیشن اور ہوم ورک جو آپ میری ویڈیو دیکھ کے ایڈیا لگا سکتے ہیں اور اپنے گھر کا کام خود کر سکتے ہیں لیکن یہ خرچہ اس کا تھوڑا سا زیادہ آجاتا ہے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی میں آپ کو ملے گا باٹی جو ہے اس کی وہ بھی اچھی کوالٹی کی ہے اور جو فین ہے وہ فین بھی اس کے اندر بڑا ہے اور ہوا جو ہے وہ بھی اس کی بہت زیادہ ہے جو واٹر سپلائی والا پامپ ہے وہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا بڑا ہے وہ واٹر سپلائی کو زیادہ اٹھ کرتا ہے اور جو خس پہ پانی پھینکتا ہے وہ بھی زیادہ پھینکتا ہے یہ میں آپ کو ان کر کے دکھا رہا ہوں یہ سامنے آپ کے پانی نظر آ رہا ہوگا جو خس میں نے اتاری ہوئی ہے اسی طرح یہ جو چار طرف اس کی وینڈو ہے خس لگی ہوئی ہے اس پہ پانی گر رہا ہے اور یہ نیچے کو جو ہوا ہے وہ نیچے بہت ہائی پریشر سے دیتا ہے میں نیچے جا کے بھی آپ کو دکھا دکھا دوں گا یہ پی پی آر سی کی ویرنگ ہے وہ سامنے جو واٹر ٹینگ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے ہم اس کی سپلائی لے کر آئے ہیں اور اس کے اندر اسی طرح یہ فروروال لگا دیا ہے اور یہ آٹومیٹکلی پانی کو کنٹرول کرے گا جو وہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے یہ رومور کنٹرولر ہے اور نیچے یہ پامپ لگا ہوا ہے مجھے فین ہے اسی طرح کے ایرکولر ہے جو عام کو ایرکولر ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا ہے اور یہ بڑی حال والی جگہ پہ جو زیادہ جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ اسے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے والی جگہ ہے یہ امرائیٹری مشین جو ہوتی ہے جس جگہ پہ لیڈی سوڑ کی گڑائی وغیرہ ہوتی ہے اس کی ورکنگ ہوتی ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ تقریباً پچاس بھئی پچاس کا حال ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر کے جانا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکی جور وچنگ اللہ حافظ